بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ اسعاد زکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں آج تعلیم کا دور دورہ ہے ہر جگہ تعلیم کی اہمیت پر بات سنی لکھی اور پڑھی جاتی ہے لیکن بحثیت قوم ہم جس چیز کو فراموش کر رہے ہیں جو کہ تعلیم کے ساتھ لازم و ملزوم ہے وہ تربیت ہے اگر تربیت نہ ہو تو آلہ سے آلہ ڈگری بھی صرف اور صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس کی اہمیت ردی برابر بھی نہیں پیارے دوستوں ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے ان سے کس طرح بات کرنی ہے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ الفاظ کا چناو کیسے کرنا ہے ہمیں نظم و ضبط اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتار میں کس طرح چلنا ہے ہمیں اپنے والدین اپنے احسازہ کرام کی عزت و عظمت کا مرتبہ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے پیارے دوستوں کیونکہ اہمی ادویات میں ان لوگوں کی قدب کو پڑھایا جاتا ہے جو خود تعلیم یافتہ نہیں تھے غالب کے پاس سند نہیں تھی لیکن غالب کا شیر سند ہے کوئی بھی شخص پنجابی کا اہمی نہیں کر سکتا جب تک وہ وارث شاہ کے افثانے نہ پڑے جبکہ وارث نے خود اہمی نہیں کیا واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کس غلط فہمی میں مبتلا ہے انسان کس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ کیا پڑھ کر کیا بننا چاہتا ہے ہمیں وہ شمع بننا ہے کہ جس کی روشنی صرف اور صرف ہمارے گھروں تک کی محدود نہ ہو بلکہ اس کی روشنی سے چاروں سو روشن ہو جائیں آخری بات میں کرتا ہوں کر کے اجازت چاہوں گا کہ تعلیم کی کمی کو تو تربیت پورا کر سکتی ہے لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ابلیس تھا لیکن اپنے غرور و تقبر کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا اور جن لوگوں نے بھی اس دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے ان کی کامیابی کا دار و مدار محنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تربیہ یافتہ اور عدب والا بنا دے آمین شکریہ